بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساددہ پرمین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے تو آج کل بہت ساری تیاریاں عید کے حوالے سے ہو رہی ہیں اس میں ایک تیاری حاملے عید کی سوئیوں کی بھی کرنی ہے میں آج آپ کو کلر والے سوئیوں کی کھیر بنانا بتاؤں گی کہ کلر والے سوئیوں کی کس طرح بنائی جاتی ہے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف میں نے جو عید کے لیے سپیشل سیمیاں بنانی ہے میں نے دو کلو دودھ لیا ہے اور یہ میں نے فل کریم دودھ لیا ہے اور اس کو عبال آگئے ہیں اب میں اس میں یہ چاول بھگوئے تھے میں نے چار چمچ بڑے کھانے والے چاول کا آٹا لیا تھا چاول لے کے میں نے ان کو گھر میں ہی گرینڈر کر لیا تھا اور اس کو میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ اس کو میں ہلاتی جاؤں گی اور اس کے بعد جب یہ گل جائیں گے تو پھر میں آپ کو دوسری چیزیں بتاتی ہوں اور بلکل ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے تو چاول ڈالنے کے بعد یہ دیکھو ہمارا دودھ جو ہے وہ گھڑا ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ کلر والی دو سو گرام سمیہ اور اس کو میں نے صاف بھی کیا ہے اس کے ساتھ ہی میں یہ سولہ چمچ اس میں میں یہ چینی کے ڈال رہی ہوں اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تھوڑی دیر کے بعد اور کیا کیا ڈالنا ہے وہ بھی آپ کو میں بتا رہی ہوں ہاں جی تو یہ تھوڑی دیر پکنے کے بعد چاپ چینی مکس ہو گئی ہے تو میں نے یہ آدھی پیالی میں اس میں بلائی کی ڈالوں گے اس سے کیا ہوگا تو کھیر ہماری جو ہے وہ مزے دار اور ذائقے دار اور گاڑی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ یہ میں نے چار چمچ بادام لیے ہیں دو چمچ میں نے پستے کے لیے ہیں اور یہ کچھ کشمش ہے اور میں کشمش نہیں ڈال رہی کیونکہ میرے بچے خوشک کشمش تو کھا لیتی ہیں مگر جب یہ کھیر میں جا کے پھول جاتی ہے تو وہ نکال پھینکتے ہیں اس لیے میں یہ نہیں ڈال رہی اور یہ میں بادام کھٹے ہوئے اور پستہ کٹا ہوا ڈال رہی ہوں اس کو بھی مکس کر لیں گے اور اس کو آپ نے برابر ہلاتے جانا ہے ورنہ یہ نیچے سے لگ جائے گی اور ذائقے میں یہ خراب لگے گی آپ کو تو عید والے دن آپ یہ ضرور یہ سوئیاں اور چاول کی کھیر بنا کے بچوں کو کھلائیں مہمانوں کو کھلائیں اور یہ بہت ہی مزہ دار ذائقے دار کھیر ہماری بان کے تیار ہونے والی ہے اب بھی ہم تھوڑی دیر اس کو اور پکاتے ہیں تھوڑی دیر پکانے کے بعد یہ چار کترے میں اسنس کے ڈال رہی ہیں آپ چاہیں تو کشمش بھی ڈالیں لاچی ڈالیں جو آپ کا دل کارتا ہے اس کے علاوہ آپ اس میں شامع کر سجھ ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر ضرور کیا کریں ہاں جی تو جب یہ چھوٹے چھوٹے ببل آنے شروع ہو جاتی ہیں تو سمیئیاں گل جاتی ہیں تو آپ سمجھ لے کہ ہماری تیار ہوگی ہے اور اب میں نیچے سے چولہ بند کرنے لگی ہوں مکھا بھی بہت ہی پرفیکٹ ہے اگر آپ کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ کر سکتے ہیں جو میں سمیئیوں کی عید کے لئے سپیشل خیر بنائی ہے اب میں یہ ایک برطن میں ڈال رہی ہوں بسم اللہ رحمان الرحیم یہ دیکھو ما شاء اللہ کتنی کریمی کریمی خیر بن کر تیار ہوئی ہے بہت ہی ذائج دار بنی ہے تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریں اور بچوں کو لئے یہ بہت ہی اچھی خیر ہے یہ بادام ہے گارنش کے لئے اور یہ کچھ پستہ ہے یہ بھی اوپر گارنش کے لئے میں ڈال رہی ہوں یہ تو یہ میں نے کچھ خوشک خجور لیا کٹ کے ڈال لی ہے اور کچھ میں نے خوشک میوہ جو کشمی ہوتی ہے وہ رکھی ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں میرا اور آپ پہ لگ اللہ